شیخ فرید الدین ان اتار رحمت اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ان کا نام محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے اور ان کی کنیت ابو حامد یا ابو طالب اور ان کا لقب فرید الدین ہے اور تخلص اتار عام طور پر وہ مشہوریں فرید الدین اتار کے نام سے ان کی ولادت نشاپور کے مضافات میں ہوئی اور ان کا مزار بھی وہی ہے ان کی جو سن ولادت ہے اس کے بارے میں حجری پانچ سو تیرہ لکھا گیا ہے اور جو سال وفات ہے اس کی اندر اختلاف ہے حجری چھ سو ستائیس باز نے ذکر کیا ہے شیخ فرید دین اتار رحمت اللہ تعالیٰ ابتدا میں ایک بہت بڑے کارخانہ جو عدویات اور عطر کا کارخانہ تھا اس کے مالک تھے ایک روز اپنے کاروبارے میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آ کر کے صدا لگئی کہ خدا کے نام پر کچھ دلاؤ یہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس فقیر نے کئی دفعہ یہ آواز لگئی یہ صدا لگئی کہ خدا کے نام پر کچھ دلاؤ لیکن یہ اس قدر اپنے کام کی اندر مشغول تھے کہ اس فقیر کو جواب تک دینے کی فرصت نہ پئی تو اس فقیر نے کہا کہ مشغولیت کا یہ حال ہے تو جان کیسے دو گئے تو شیخ فردید عطار رحمت اللہ تعالی نے اس فقیر کو جنجلا کر کے جواب دیا کہ جیسے تم دو گئے فقیر نے کہا بھلا میری طرح کیا دو گئے اور یہ کہا اور وہیں دکان کے سامنے سر کے نیچے اپنے مانگنے کا جو قاسہ تھا قاسہِ گدائی اس کو سر کے نیچے رکھ کر کے لیٹ گئے اور زبان سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کی روح پرواز کر گئی اس واقعے کا شیخ فردید عطار رحمت اللہ تعالی کے دل کی اوپر اس قدر اثر ہوا کہ اسی وقت کھڑے کھڑے اپنا وہ کارخانہ بیچ دیا اسے لٹا دیا اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال گزارے اور پھر ہر امین کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ تشریف لے گئے اور بہت سے مشاہ کی خدمت میں رہے اور بالاخر شیخ مجددین بغدادی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر شیخ فردین عطار رحمت اللہ تعالی نے بیت کی اور آگے چل کر کے سلوک اور عرفان کے وہ مراتب انتے کیے کہ خود اپنے مرشد کے لیے باعث فخر ہو گئے شیخ فردین عطار رحمت اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ کتابوں کی اندر یوں درج کیا گیا ہے کہ تاتاریوں کے این ہنگامہ اور ان کی این جنگ کی حالت میں ایک سپائی نے شیخ فردین عطار رحمت اللہ تعالی کو اپنا قیدی بنا لیا وہ اسے قیدی بنا کر کے لے جا رہا تھا کہ اتنے میں راستے کی اندر ایک رہگیر نے کہا کہ اس بوڑے آدمی کو قتل نہ کرو اور دس ہزار اشرفیاں مجھ سے معاوضہ لے کر کہ اس کو میرے حوالے کر دو شیخ فردین عطار رحمت اللہ تعالی نے اس سپائی سے کہا کہ خبردار مجھے اتنے کی اوپر فروخت نہ کرنا میں اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں جب آگے بڑھے تو ایک اور شخص ملا اور اس نے کہا کہ اس بوڑے آدمی کو مجھے دے ڈالو اور بدلے میں تمہیں ایک گھٹھا گھاس کا اس کے معاوضے کی اندر دیتا ہوں تو شیخ فردین عطار رحمت اللہ تعالی نے اس سپائی سے کہا کہ ہاں اس کو دے ڈالو اس لیے کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے تو وہ تاتاری سپائی سمجھا کہ اذا شیخ اس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں اسے غصہ آیا اور غصے میں آ کر کہ وہیں اس نے شیخ فردین عطار رحمت اللہ تعالی کا سر تن سے جدا کر دیا چھے چھے بھر چھے بھر چھے نویر چھے سکتا بھر چھے چھے ستا موسیقی